بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا بودو و ایا کنستائن اہدن السراط المستقیم السلام علیکم پاکستانی فارمر امید کرتاں تسی ٹھیک ہو ہوگے تی لو آئی دی جڑی اسی جڑی ہے ویڈیو اس ٹاپک تے بناو لگے ہیں تسی گندم دی ویڈیو ساڑی ڈیلی ویہ دے ہو گندم دے پہلے پانی تے دوسرے پانی تے تے آج جڑی اسی ہے و ملچنگ دے ہوتے جڑی ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ملچنگ کیوں کری دی ہے اور کنہ فصلہ دے کر سکتے ہیں تے کسانویروں ملچنگ جڑی ہے ان علاقیاں واسطے ہیں جڑے کل راتھے رکبے ہیں یا جتے پانی نہیں ہے گا ان جتے جڑا پورے پاکستان جب ملچنگ ہو سکتے ہیں لیکن ملچنگ جڑی ہے وہ دا ٹرینڈ جڑا پہ کس طرح چلے ہیں پکننگ دا ٹرینڈ کتے چلے ہیں اور کس رہا دنیا جڑی ہے پکننگ دے چل گئی ہے اور ملچنگ دے چل گئی ہے ملچنگ دے چار وڑے فائدے ہیں پہلا فائدہ میں داستا جامع ملچنگ ہندی کی ہے تُسی یہ فصل دیکھ رہے ہیں یہ ساڑے کو لگی ہے یہ لسن دی فصل ہے گارلک جیون کراپ ہے اور گارلک دیاں تھے کچھ چار وڑے فائدے ہیں اس رہی لسن دی کراپ ہے اس رہی پیاز دی کراپ ہے اس رہی ساڑی مرچ دی کراپ ہے کیونکہ مرچنو پانی بہت تھوڑا چاہیدہ ہندہ ہے جڑی بوٹیاں اکدیاں میں تو مرچ باستی بھی جڑا ملچنگ ضروری ہے گندم دے بھی تُسی ملچنگ کر سکتے جی سٹوبری دی فصلتے بھی تُسی ملچنگ کر سکتے جی ایون کے ہر فصلتے تُسی ملچ کر سکتے جی ملچنگ جڑی ہے وہ تُسی ساڑے ایڈا رائس ہندہ ہے جڑا چاول ہندہ ہے وہ تاہیڈا بوسا ہندہ ہے جڑی پرالی ہندی ہے مختلف زبان دے بچ مختلف ادھے نہ آئے گئی ہے ایدھنا تُسی ملچ کر سکتے جی ملچ کرندہ آسان طریقہ جڑا ہے تُسی اپنا بیٹ بنایا ہے ریز بنائی جہاں کھیلان بنایا ہے ٹھیک ہے وہ کھیلان دے تُسی جڑا ہے پہلے کوئی جڑے بھی سیڈ لانا ہے وہ لسن لانا ہے تُسی سٹوبری لگانی ہے تُسی مرچ لگانی ہے تُسی یہ لگا لو لگان تو باداں تُسی جڑا سیڈ لاندے جی پودے طلابہ جڑا سیڈ لاندے جی جسرہ ساڑی لسن دی کراپ ہوگی تھوم ہوگیا ساڑی مکی ہوگی ساڑا گناہ ہوگیا ساڑی گندم ہوگی گلائیڈ دے پھولان دی اگر ہی گال کریے وہ ہوگی کوئی ویجناس ہے تُسی جڑا بی بولان جڑے گننے دے لاکے ہیں انہا دے گننے دے جڑی کھوڑی ہوندی ہے وہ دی ملچنگ بھی کیتی جاندی ہے جتھے پرالی نہیں مل دی وہ گننے دی کھوڑی دی کارلن ٹھیک ہے اور ایون کے کنک دے جڑی ہے کنک دے بوسا ہوندہ دے ناڑ ہوندہ وہ دی بھی ملچنگ کر سکتے ہیں ملچنگ دے فوائد کی ہے ملچنگ دے چار وڈے فوائد ہے پہلا فیدہ یگا ہے کہ پانی کاٹ لگتا ہے تو اسی ایک پانی لایا ٹاڑا جڑا دانا میں جڑا بھی ہے وہ تسی ملچ کیتا آیا ہے یعنی کہ نپیا آیا انہوں پرالی دے نال یا کسی ہور چیز نال ملچ کیتا آگر وہ جڑا ہے پانی انہیں اکوری لینہ میں اور انہوں دو مینے لوڑنی پہنی اسی ایک تجربہ کیتا آلو دی ایک فصل دے ہوتے آلو دی فصل نو جس رو پانی لگتے ہیں زیادہ پانی ضرورت ہوں دی ہے اور ان علاقیاں چاہے جتھے پانی کاٹا ہے اور رکبے اچھے ہیں رکبے میراو ہے لیکن پانی نیری نہیں ہے گا ٹیوول دے پانی ٹیوول دے جڑے پانی وہ کھارے ہیں اگر ایک پانی لاکے جتے انہوں نے ملچ کیتا آئے گا تو زمین دے ویچے نم ہی رہ گی ایسٹیمت انہوں دکھانا سی گا کہ نم ہی برقرار ہے لیکن اسی ہونے یہ تک ایک پانی لگایا فصل جیڑی یہ بار آگئی ہے سامنے پچھے اسی گندم بھی لگائی ہوئی ہے ملچ دے ہوتے ٹھیک ہے لیکن ساڑے کو پیگی بارش ہوں میں دکھانا نہیں سکتا ہی میں چیز دا دکھانا سی دکھانا ہے اسی میں ملچ ہٹا آنی سی گی ملچ ہٹا آکے تو میں تنوں یہ تا بربرا پانی مٹی دا دکھانا سی گا ایسٹیم بارش ہے تھے بہت شدید ہوئی ہے لاہور دے بیچے زالہ باری بھی کوئی دو دو انچ ہوئی ہے پاکستان دی ہسٹری دے بیچے ساڑی ہوش دے بیچے یہ فرس ٹیم جیڑی ہے وہ انہی زالہ باری ہوئی تو اسی ہونے بھی بیگ ساتھ ہے یہ تین دن پہلے جیڑی بارش ہوئی ہے مٹی جیڑی ہے وہ بربری ہوئی ہے جبکہ یہ رکبہ کل راتھا ہے تو اسی دیکھ سکتے جیڑی ملچنگ جیڑی کیتی ہے اور ملچ اتا فیدائے گا کہ جیڑی مٹی ہے گئی ہے وہ بربری ہو گئی ہے اور انہوں پانی ایک لگایا ہویا جیڑے رکبے کل راتھے ہیں جیڑے رکبے ہیں جب پانی کٹے گا وہ اتھے لازمی ملچنگ کرو جیتھے سیم زیادہ وہ اتھے لوگ کی صرف چونے دی ایک فصل یعنی چاول دی ایک فصل نہیں دے گا تو اسی اتھے سال چا تین فصلان لیا سکتے اگر تسی بیٹ بنا آکے فصل کاشت کرو تسی بیٹ بناو چھٹا دے لو تسی نہیں تاڑی کو لیبر ہے گی تسی چھٹا دے کے ریز بیٹ بناو کم از کم اٹھائی انچ دا اٹھائی تاری بنانا ٹھیک ہے تک کم از کم اٹھارہ انچ دا بیٹ بناو اٹھارہ انچ دا بیٹ بنا آکے اتھے پرالی پا دو ٹھیک ہے ایک پانی لگا دو ٹھیک اور پانی لگان تو باتا تاڑی فصل جیڑی ہے وہ آپ ہی باہر آئے جائے گی اور تانو دیڑ تو دو مینے تک جڑاو ہے وہ پانی دی ضرورت نہیں پائے گی دوسرا ملچنگ دا فیدہ جڑاو ہے وہ جڑی بوٹیاں نہیں اگن گیاں جڑے چوڑے پتے علی جڑی بوٹی ہے یا جڑاو ہے وہ کوئی بھی جڑی بوٹی ہے ساڑی وہ نہیں اگن گیاں ایس ٹیم تو اسی فصل دیکھ سا دے کیمرے دے بھی جتانو سامنے نظر آرہے ہوئے گا کہ ملچ کیتی ہوئی ہے اور جڑی بوٹی دا نامون شانی ہے گا انو اسی کوئی سپریے نہیں کیتا کسے قسم دا سپریے نہیں کیتا جڑی بوٹی دا ہاں زالہ باری ہوئی ہے زالہ باری نہ جڑی ساڑی کراپ دی رونک سی گی وہ مر گئی ہے گریتا انو اسی دخانی سی گی پہلا جی بینیفیٹ پہلا ایڈوانٹیج پانی کاٹلا گداب ہے پانی دی ضرورت نہیں پین دیئے نہیں دجہ بینیفیٹ جی جڑیاں ساڑیاں فصلان چا جڑی بوٹیاں اگدیاں میں جڑی بوٹیاں نہیں اگڑنگیاں ساڑا کسان پالک لانداب ہے تنیاں لانداب ہے ہورو چیزیں لانداب ہے اکثر وکھیداب ہے لیبر لگی ریندی ہے اور رنبیاں دے نال تے گوڈیاں کرن دے ملچ کیتا ہویا تانو گوڈیاں دے ضرورت نہیں ہے گی دو فیادے ہوگی جڑی بوٹیاں نہیں اگڑنگیاں تے پانی کٹ لانا پائے گا تیسرا فیادہ جڑیاں تسی خادہ استعمال کرنیاں جڑیاں تسی بیش دے وچ پاتی گیاں کوئی بھی خاد بیش دے وچ پاتی گیاں پہلے پانی دے نال تسی واتر سولیبل خاد فلاڈ کر لیا ہے سوری دی جدو روشنی پہندی ہے سن لائٹ جدو پہندی ہے تسی گرمیہ جو بیکھیا ہوئے گا کہ اسی بار زیمیندار جدو ہی کام کردے ہیں تے سوری دی روشنی انہی پہندی ہے کہ وٹامن ڈی جدو کمی ہوئے ہندی ہے اور گلوکوس جدو ہے اور انسان نو پینے پہندہ ہوئے یہاں کوئی مشروبات پینے پہندے ہیں ٹھیک ہے کہ انسان دا جدو ہے او جڑا ہائی بلیڈ پریشر ہے او لوو ہے او دے جگر نو او دے کلیجے نو او دے سین نو ٹھنڈ پہوئے پھون جدو سوری دی روشنی پہنی ہے ساڑی زمین ہے اور اگر یہ ننگی ہوئی کھیل ادھا بیٹھ دے ہوتے ہیں ننگا ہویا ملچ نہ کیتا ہویا ٹھیک ہے یعنی کہ میں اے ایڈی ہے او پرالی ہٹا دم آگر تے سانو لائٹ پہے گی اور ایک کھیلان ساڑی ہیں خوش کو جنگی ہے دجھے دے نہیں جدو دجھے دن خوش کو جنگی ہے تے ساڑے جڑا ہوئے او زمین نو دوبارہ پانی دی ضرورت ہوئے گی جدو زمین نو دوبارہ ضرورت ہوئے گی ساڑا کسان دوبارہ ٹیول چلائے گا ڈیزل مہنگا ہوئے ہر چیز مہنگی ہے پانی دی باری جڑی ہے او اٹھارہ منٹہ نیری علاقیاں دی اٹھارہ دو انی منٹہ میرا خیال ہے اور نیری پانی گرمیاں چاہر بندہ کہنے دا میہ لالا میہ لالا پھر ایسی چوری کر دیں پانی جڑا کے بڑی بری گالے گئی ہے تیسری گالے جڑی ایسی کھاڈا پوننے ہیں اوڑی میں مسال دے رہے ہیں کہ جدو گرمی دی شدت ہوندی ہے سورج جڑا بخارات بنا آکے چوس رہا ہوندہ وہ زمین دے بچوں جتے پانی ہوندہ ہوئے فسلان دوتے جڑا شبنم ہوندی ہے سورج انو بخارات دی سورج اپنی طرف کھچ رہا ہوندہ مکنا تیس کر رہا ہوندہ ہوئے اوہ سورج دے بچے جدو تیسی ملچ نہیں کیتا ہوئے گا تو کھا دا تیڑی ہیں جڑی ہیں اگر تیسی ملچ کیتا ہوئے گا تاڑی جڑی ہے اوہ زمین ٹکی رہے گی اور جڑی ہیں تاڑی ہیں کھا دا تیسی پانیاں میں اوہ سلور لیزوں دیا رہے گی ہیں انہوں دے دیر پا اثر ہوئے گا زمین تھلو نرم ہوئے گی بربری ہوئے گی اور وطر چھ رہے گی جدو زمین وطر چھ رہے گی جاڑ لمبی ہوئے گی تے گزان تک جائے گی جاڑ موٹی ہوئے گی جدو جاڑ موٹی ہوئے گی تے تنہ جڑا موٹا ہوئے گا تنہ موٹا ہوئے گا پتے خوبصورت ہوئے گا فصل دے پتے چوڑے ہوئے گا تے پودا اچھی نشن ماصل کرے گا کیونکہ انہوں سلور لیز تھے انہوں کھا داں مل رہی ہیں اور جڑا تو تسی فولیر سپریہ کر رہے جے وہ بھی انہوں مل رہے ہوئے گا لہٰذا تاڑیاں کھا دا سیفرین دیں گے تین فیادے ہوگے ہون چوتھا تے آخری جڑا فیادہ ہوئے وہ میں داستا جاں ملچنگ دا فیادہ تسی کوئی چیز لائی ہے جڑا تھلے پھال ہونتا ہوئے تھوم ہے گا پیاز ہے گا ساڑا گھنڈا ساڑیاں گاجرہ ہیں گیاں میں مولیاں گیاں میں ساڑا آلو اگا ہوئے اس سرہ بہت ساری ہیں فسلہ ہیں جنہ دا پھال جڑا ہوئے وہ تھلے باندھا ہوئے پودانہ دا ہوتے ہوندھا ہوئے پھال ہوندھا تھلے باندھا ہوئے انہ چیزانہ تسی فروڈ بڑا کرنواستے شائن دینواستے ٹھیک ہے کسان کی کوش نہیں کردہ دی اے پی پاندھا ہوئے پٹاش پاندھا ہوئے مگنیشیم پاندھا ہوئے کپر پاندھا ہوئے نائٹریٹ پاندھا ہوئے بڑا کوش جتن کردھا ہوئے اگر ساڑے کسان نے ملچ کیتا ہوئے گا دی اے دا فروٹ ہوئے گا تھلو جو تو وطر چلینی جگہ وہ تو ٹکی ہوئے گی ٹھیک ہے دی اے کھادانو سلو ملنگی ہے پودا جو تو جڑ لمبی ہوئے گی جڑ موٹی ہوئے گی دنہ موٹا ہوئے گا پودا خوبصورت ہوئے گا فرض کیتا ہے جی ان کے ساڑے دوست نے مرچ دے ویچ یا پیاز دے ویچ ملچنگ کرنی ہے اور او دا پیاز یا تھوم وڈا ہو گیا او پرالی لگے چاہے جس بھی کسن دی پرالی ہوگے ایڈی کھیل ہے ایتھے رکھتا جاوے ٹھیک ہے دجھے پاسے پودا دنال ایسنا رکھتا جاوے دوسری دیکھ رہے جی میں بھی تن ملچنگ کر کے دھا رہے ہیں کہ پہلے بھی ملچنگ ہوئے لیکن ملچنگ ہٹا آکے دوبارہ کر رہے ہیں تاکہ تاڑے تک جیڑا بھائی پودا ڈیمج نہیں ہوئے گا کس سے صورت بھی پودا ڈیمج نہیں ہوئے گا تو اسے اگر میرچ دی پنیری لگا لی ہے کیونکہ میرچ دی پنیری پہلے اگر تسی لانی ہے پہلے تسی ملچنگ کر دو بھائی تسی پانی لگاو تو پھر جیڑا بھائی جتھے تھے وطر ہے تسی ملچ لانی ہے تسی ملچنگ لانی ہے ملچ کرنال تانو بہت سارے فیدے ملنگے تاڑا خرچہ کٹ ہوئے گا لہٰذا میری یوہ دے نوجوان جڑے ہیں میرے پاکستان دے نوجوان ہیں وہ اگری کلچر دی طرف آڑا اگری کلچر بہت وسیع گا بھائی وہ دے ویچے دیری فارمینگ وہ دے ویچے فش فارمینگ ہے وہ دے ویچے زرادہ شوبہ بھائی وہ دے ویچے پولٹری فارمینگ ہے لیکن سب تو پہلے جدو بھی تسی کاروبار کیوں کرنا ہے اس زیرو تو سٹارٹ کرو اکو دم پنجاہ کے لئے لیاکے ٹھیک ہے زمین نہیں لے لنے اکو دم سٹھ مجھا نہیں لے لنے اس دے ہوتے تسی فیر ایک ویڈیو بنا مانگے آئی دی ویڈیو انہی راب رکھا پاکستان زندہ باد